بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یوٹیو فیملی این فرنس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اشارت رکھے عباد رکھے دکھ تکلیف پریشانی اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو دن دبنی رات دبنی ترقیہ تا فرمائے صحیح سلامتی تا فرمائے روزیوں میں ایمان میں صحیح میں خوشیوں میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے آپ کو برکتیں تا فرمائے جمعہ مبارک آج میں آپ کو لندن کی سیر کروا رہی ہوں اور یہ ٹرین سٹیشن ہے یہاں سے میں گیٹ سے گزر کے ادھر جاؤں گا دوسری ٹرین کی طرف جاؤں گی اور جو کچھ میں انجوئی کرتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی انجوئی کریں اگر میرا چینل دیسی بی بی جو کہ آپ کو پسند آتا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں لائک کا بٹن دبانا بھی نہ بولے اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں آباد رہیں شاد رہیں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوئی کریں اور اگر آپ کچھ اور مضوع پر بیلیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومرس باکس میں لکھ دیں تاکہ اس سے میری حوصل آفت جائی ہو اور مجھے مزید اچھا کرنے کی تفیقہ ملے تینکیو یہ سام پینکریس انٹرنیشنل ہے سینٹر لنڈن میں یہاں سے میں یہ ایکسیلیٹر سے لے کے نیچے آ رہی ہوں یہاں پر پلیٹ فارم ہے جہاں پر ٹرین چلتی ہیں جو سٹیشن ہوتا ہے بکنگ آفیس آفیس شاپس ریسپرانس وہ سارے اوپر ہوتے ہیں اور یہاں پر جہاں ٹرین چلتی ہے یہ ذرا زمین کے اندر بنایا گیا ہوتا ہے اس لیے یہاں سے یہ سیڈیا نما ایکسیلیٹر جو ہے یہ لے کے آپ کو نیچے آنا بڑتا ہے اب بلکل کوائٹ ٹائم ہے جب بیزی ٹائم ہوتا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ راشت ہوتا ہے اور وہاں پر کیمرہ پکڑنا بھی اتنا لاؤڈ بھی نہیں ہوتا پلاس یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کا موبائل چھین کے بھی آپ سے لے جا سکتا ہے اس لیے جب سیف ٹائم ہوتا ہے کوائٹ ٹائم ہوتا ہے آپ کو جگہیں ہیں دکھانا مقصود ہوتا ہے تو تب ہم آپ کو یہ ساری جگہیں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سارے ہماری طرح ٹرین کا ویٹ کر رہے ہیں وہ ٹرین کی پٹڑی جو کھائی سی ہے جو نہل سی لگ رہی ہے وہ ٹرین کی پٹڑی ہے پرلے پاس ہے پلیٹ فارم ٹری ہے اور اس طرف پلیٹ فارم ٹو ہے اور یہ آگے ہماری ٹرین ابھی ہم ٹرین لیں گے اور آپ سے سمودھ سے وہ پٹڑی کے ساتھ ساتھ ٹرین آتی ہے اور لوگ اس پلیٹ فارم پر دور کھلتا ہے اور اس میں بیٹھ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ٹرین سٹیشن ہے اور اس کے پاس یہ ریور ٹیمز کے اوپر بریج ہے جس کا بہت خوبصورت ویو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے وہ بیلڈنگ ہیں جو بہت زیادہ فیمیس ہیں اور جو یوکے کی کرنسی ہوتی ہے اس میں بھی یہ چپے ہوتے ہیں وہ کتھریڈو ہے جنہی چرچ ہے اور وہ جو لانگ ٹول بیلڈنگ ہے وہ ٹرشاد ہے ٹرشاد ٹاور ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی دوسری بیلڈنگز بھی نظر آ رہی ہیں اور یہ سارے چلڈن ہاسپیٹل ہے ساتھ میں ہی اور وہ دیکھیں اوپر جہاز بھی اوپر کو جا رہا ہے یہ یہاں پر سب سے نزدیک گیٹوک ائرپورٹ ہے یہاں سے جہاز چٹھتے ہیں اور ریبر کے اوپر اوپر سے جاتے ہیں اگر آپ جہاز کی اوڈان دیکھیں تو وہ اس کا جنج یہ ہے وہ اوپر کی طرف ہے اس کا مطلب ہے تو وہ اوپر اوپر کو جا رہا ہے اور یہ بہت سیف ویڈوز بنائے ہوئے ہیں گلاس کے ٹف گلاس کے جس کے ثروہ آپ دے سکتے ہیں لیکن آپ ریبر میں جمپ نہیں کر سکتے وہ بہت مضبوط ہیں جو ٹرین سٹیشن کے اردگیت لگائے گئے ہیں یہ دیکھیں جی جہاز اوپر کو اڑ رہا ہے اور ان کی اس بیلڈن کے اوپر سے جا رہا ہے یہ آپ کو جو اینڈ والی ہے وہ بیلڈنگ ٹشاد نظر آ رہی ہے اور ساتھ میں یہ ادھر چلڈن ہاسپیٹل ہے وہ آپ کو لنڈن بریج بھی نظر آ رہی ہے تو پانی جو ہے ریور کا ریبر ٹیمز کا وہ فل ہے بہت بڑی بڑی موجیں جو لہرے ہیں وہ جا رہی ہیں ادھر اور ادھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بہت خوبصورت دن ہے ہلکے ہلکے بادل بھی ہیں اور شام کا ٹیم ہونے والا ہے یہ دیکھیں جی لائٹس کتنی زبردست لگ رہی ہیں ٹرین سٹیشن میں اور یہ کونوں میں لگی ہوئی ہیں بہت ہی دلکش سین پیش کرتی ہیں خاص کر جب یہ چمکتی ہیں نا یہ دریاء میں تو وہ اور بھی خوبصورتاً زارہ پیش کرتی ہیں یہ ہے جی لنڈن بریج جس کے اوپر یہ ٹرین سٹیشن کا پلیٹ فرم بنایا گیا ہے تو یہ جو ٹف گلاس ہے تو اس میں سے آپ بہت کلیرلی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو بنا سکتے ہیں یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہے پرسینجرز کی سیفٹی کے لیے ہے تو اس لئے آپ سب کچھ کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں سردی گرمی سے بھی بچ سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ سیف بھی رہ سکتے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں یہ ریور تھامس کی ایمبینکمنٹ ہے یہاں پر لوگ آ جا رہے ہیں ووگ کر رہے ہیں سیر کر رہے ہیں اور یہ جو ریڈ رنگ کی آپ کو بریج نظر آ رہے ہیں ٹاور سے یہ لنڈن بریج کے ہیں جو اوپر سے ڈمالشٹ کر دیئے ہیں اوپر سے تار دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک نئی بریج دیکھنے کو ملتی ہے یہ والی ہے یہ لنڈن بریج وہ جو ہم جس لنڈن بریج دکھاتے ہیں وہ لنڈن ٹاور ہے یہ دیکھیں سن سیٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اور جو سورج کی شوائیں ہیں وہ ان بیلڈنگ پر پار رہی ہیں یہ سینڈ سٹون کی بنائی ہیں ماشاءاللہ یہ جو بیلڈنگ ہے یہ سینڈ سٹون سے بھی بنائی ہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر پینٹ بھی میگنولیا کیا ہوتا ہے اور جب یہ سورج کی شوائیں پڑتی ہیں اوپر سے نیلا نیلا آسمان ہوتا ہے ادھر نیچے سمندر ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں الحمدللہ تو اس وجہ سے جو سندری ہے یہ نظاریں ہیں بہت ہی دلکش لگ رہے ہیں اور یہ جو لمبی لمبی ہیں یہ کرینز ہیں کیونکہ اتنی بڑی بیلڈنگ ہوتی ہے ان میں کوئی چیز بھی لے کے جانا لے کے آنا بہت آسان نہیں ہوتا تو یہاں پر کرینز سٹکی ہی ہوتی ہیں جن سے جن میں جن کے ذریعے چیزیں رکھی جاتی ہیں اپارٹمنٹ میں سٹورز میں ریسٹورنٹس میں بلڈنگز میں اور اٹھائی جاتی ہیں اور کلاوڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی ہمارا ریور تھمز ہے لنڈن سینٹر لنڈن میں بلیک فرائز سے اترے تو آپ کو یہ نظاریں دیکھنے کے بنیں گے اور یہ جو ویبز ہیں نا یہ بہت ڈیپ ہیں اور بہت زیادہ گہری ہیں تو ایک بار میں یہ سیڈیاں اتر کے نیچے چلے گئی اور میں جو مٹی ہے اس میں دھنستی گئی تقریباً چار چار چھے چھے انچ میرا پاؤں اندر جا رہا تھا اور مٹی بھی وہ بہت ہی چیکنی سی تھی اور پھر آگے جا کے وہ دیکھیں انڈ پہ وہ بلکل کلوز اپ ہو گیا اور مجھے پتا نہ چلا کہ اب میں کہاں پہ جاؤں پھر میں ڈرتے اللہ اکبر اللہ اکبر پڑتی پڑتی اللہ کا نام لیتے لیتے جلدی جلدی سے میں جس رستے سے گئی تھی وہیں سے واپس آئی کوئی ڈاگ ووکر بھی تھے تو وہ بھی وہاں پہ پھر رہے تھے اور انہوں نے کہاں تم کیسے کہاں سے آئی ہو تو میں نے کہاں میں تو وہ سیوریاں اتر کے آئی ہوں تو انہوں کو میں نے کہاں جس طرف میں جا رہی ہوں تم بھی اس طرف کو آجو کیونکہ باہر سے جو دریا کی جو لہرے ہیں نا یہ سیڈوں میں لگ رہی ہیں اور ہم بیچ میں روڑ جائیں گے لوگ دیکھیں گے کہ جی دیسی بی بی یوکے ولاگ بنانہل تو باس تک فاری در آگے ریور تھیمز میں ڈوب گئی ہے تو بریکنگ نیز نہ ہو جائے اس لیے جلدی جلدی میں وہاں سے نکل آئی تو یہ دیکھیں جی بیڈ بھی بیٹے ہوئے ہیں اور جب یہ شپ چلتی ہے نا یہ بڑی بڑی شپ چلتی ہے کافی وائیڈ ہے یہ سو میٹر کا وائیڈ ہے ایٹ لیسٹ اس کا دریا کا لبائی تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ وائیڈ بھی کافی ہے خاص کر اس لنڈن میں تو کافی اور ڈیپ بھی بہت ہے ڈینجرس بھی بہت ہے ہزاروں سال پر آنا ہے یہ سمندر سے نکل کے آ رہا ہے اس لیے اتنا حمد نہ کریں تو یہاں پہ جو برڈ بھی ہیں سیگلز بھی ہیں وہ بھی کائیں کائیں کر رہے ہیں اور یہ جو سورج کی روشنی پال رہی ہے بیلڈنگ پہ یہ تو اپنا ہی روپ دکھا رہے ہیں اور یہاں پہ کافی لوگ جو ہیں وہ ووک بھی کر رہے ہیں کوئی جب کام ختم کر لیتے ہیں چار پانچ بجے تو لوگ یہاں پر کچھ کھانے کے لیے آتے ہیں کچھ ووک کرنے کے لیے دورنے کے لیے پاتھ ہے یہاں پر اور سی ویو بھی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں اور اپنے آپ کے کئی میری طرح ووک بھی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں لوگ آرام سے چل رہے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے آپ کیا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بچے ہیں جو بچے سکول کالجز چھوڑ دیتے ہیں تو اپنی ایکسسائز کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو چل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بیلڈنگ جگہ بنی ہوئی ہے بریج کے اندر اندر تو پل کے اندر اندر اور یہاں پہ وہ اپنا پینٹ شیٹ بھی کر رہے ہیں اپنی آرٹسٹ کا فان بھی کر رہے ہیں اور ان کے پاس سکیٹنگ بورڈ ہیں اور وہ ان سکیٹنگ بورڈ کے اوپر بڑے سپیڈ سے اوپر سے آتے ہیں اور ادھر سے سکیٹ کرتے ہیں ادھر سے کرتے ہیں اور یہ ان کا ایک گروپ بنا ہوتا ہے اس طرح یہ بہت خوش ہوتے ہیں ایک ان کی ایکسسائز ہو رہی ہوتی ہے ایک ان کا دماغ ریلیکس ہو رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں وہ ریور ٹیمز اور یہ اٹریکشن کو انجوئی بھی کر رہی ہوتے ہیں تو اس طرح وہ بورڈیت فیل نہیں کرتے وہاں پہ آکے اپنے دوستوں کے ساتھ وہ فن کرتے ہیں اور یہ سارا دیکھیں جو آسمان پہ جو بادل ہیں وہ کس طرح پھیل گئے ہیں جلدی سے آسمان ایک منٹ میں کلیر ہوتا ہے دوسرے ٹیم میں پھر ویسی ہی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ایک بچان کا ویڈیو بنا رہا ہے اور باقی وہ اپنے سکلز دکھائیں گے اپنا جمپ کار کار کر کے دکھائیں گے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے کئی بار اتنی سخت رگڑ بھی لگتی ہے گٹنے اور گوڑے گٹے سارے رگڑے جاتے ہیں پھر بھی یہ بچے جو ہیں باز نہیں آتے یہ کھیل کے خوش رہتے ہیں تو یہ مائنڈ بھی کرتے ہیں کہ اگر زیادہ کوئی قریب جل 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 کھڑا ہو کے دیکھنا شروع کر دے تو بہرحال یہ بچوں کا جہاں بہت کھڑکا لگایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی بہت پیارا سا چھوٹا سا گارڈن ہے ریسٹران کے سامنے مجھے تو گرینڈی بہت پسند ہوتی ہے درخت بھی ہیں درختوں پہ پتے نہیں لگے بہار نہیں آئی تو یہ دیکھیں جی ویسٹ کی طرف سورج گروب ہو رہا ہے اور لانگ سائیڈ پہ یہ سارا جو ریور ہے وہ بے رہا ہے اور یہ شپ کھڑی اور یہ سیگلز کے پیچھے وہ آپ دیکھیں کہ وہ شپ بھی جا رہی ہے اس میں تقریبا سو پچاس دو سو کے بندے بیٹھ سکتے ہیں یہ چھوٹی ہے تو جس میں لوگ چھت پہ بھی جا سکتے ہیں کوئی اندر بیٹھے ہوتے ہیں اندر چائے وغیرہ کا بھی انتظام ہوتا ہے ہلکا سا ریسٹوران وغیرہ بھی ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ الحمدل اللہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کپل وہاں پہ کھڑے باتیں کر رہے ہیں ریلیکس ہو رہے ہیں یہ ہماری طرح کے یوٹیوبر ہیں جو اپنا شوٹنگ کرنے کے لیے بیزی ہیں وہ بندہ کے تھوڑا بہت گھٹار بچا سکتا ہے اور اس کو کہا جتا ہے کہ ہمارے چینل کو پرموٹ کیا جائے اور گھٹار بچا کے چینل کے لیے کچھ گا رہا ہے اور ساتھ میں ان کے پاس مائک بھی ہے ساتھ میں ان کے پاس بکی بھی ہیں یہ دیکھیں جی آپ کو سیڈ میں لینڈن آئی بھی نظر آ رہی ہے ہمارے سیڈ 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 الحمدللہ تو وہ ٹول بیلڈنگ جو ہے وہ پیچھے آپ کو پالی میٹ ہاؤس نظر آ رہا ہے اس کا ٹاور ہے جس پر کلاک لگا ہے اور کلاک پر ٹائم 5 پی پی ایم ہو رہی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مغرب یہ دیکھیں جو سپیر بوٹ ہے وہ بھی چل رہی ہے ٹرانسپورٹ کئی قسم کی ہوتی ہے یہ ٹرین ٹرانسپورٹ ہے دوسرا آئروپلین ٹرانسپورٹ ہے تھیسرا کار ٹرانسپورٹ ہے بسز کا ٹرانسپورٹ ہے سائیکل ٹرانسپورٹ ہے اور ساتھ میں جو ریگر میں بوٹس بگرہ پانی کے اوپر چلتی ہیں وہ بھی ٹرانسپورٹ ہے اور یورپ میں جو ٹرین جاتی ہے وہ پانی کے اندر جاتی ہے پانی کے اندر ٹینر بنا ہوا ہے انڈر گرانڈ ٹرانسپورٹ بھی اس کو کہتے ہیں انڈر ووٹر ٹرانسپورٹ بھی ہوتی ہے اس طرح ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہیں نا ادھر سے ادھر جانے کا جو ذریعہ ہوتے ہیں ذریعہ عام دو رفت جو کافی سارے ہیں جس کے ذریعے لوگ استعمال کرتے ہیں یہاں پار کچھ سیکلز بھی ہیں جو آپ ہائر کرتے ہیں ون پان فیفٹی پر آور لیکن میرے خیال سے زیادہ حد کچھ کرتے ہیں وہ جلدی کام ہو جاتا ہے اور بائک چلانے کے ٹریک بھی بنے ہوئے آپ نے اپنے ٹریک پہ چلنا یہ نہیں کہ لوگوں میں جا کے آپ چلانی ہیں یہ دیکھیں جی لندن آئی آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں اور بہت آستہ آستہ چل بھی رہی ہے جو جس کی سپیڈ آپ کو بتا دیں کہ ہماری چلنے ووک کرنے سے بھی کم ہے میرے خال دو چار سپیڈ سے روٹ کرتی ہے اس لئے جو ترہ ہے روٹ کر دی ہے ان کے واپس آتی ہے اس لئے آستہ آستہ جاتی ہیں کیونکہ جب کوچ نیچے آجاتی ہے کئی لوگ اترتے ہیں کئی دوسری کوچ پہ چڑھتے ہیں تو پھر اس وجہ سے تھوڑی سے دیر رکھتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو ہماری اکچر آگ ہے نا وہ بھی ایسی بنی ہوئی ہے آنکھ جو ہے وہ پیچھے پٹھوں کے ذریعے جڑی ہوئی ہے دماغ کے ساتھ اور اس کے ساتھ بریک بریک وینز ہیں جو ساری ایمیجز بناتی ہیں دماغ کو نالج دیتی ہیں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں آنکھ کے ذریعے دماغ تک پہنچ رہا ہوتا ہے تو انہوں نے آنکھ کا ہی موڈل استعمال کر کے انہوں نے یہ بنایا ہے اور یہ دیکھیں تو پر بیٹھ کر پکرک بھی کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں جب ہر طرف ریت ہی ریت ہو جب پکی ہی جگہ ہو تھوڑی سی جگہ بھی جو گرینری ہوتی ہے ہی لگتی ہے یہ سامنے دیکھیں ماشاءاللہ یہ سارے بہت ایمپورٹنٹ بیلدنگ ہیں تو ہر بیلدنگ کا اپنا اپنا نام ہے پہلے بھی میں نے ویلوگ میں بتایا ہے جو ریسٹوڈان جو ہوتل جو شوپنگ سینٹر جو گار اور فلیٹس وگرہ ہوتے ہیں نا اس میں ریور کے اردگیرد چا سمندر کے اردگیرد وہ مہنگی ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو ویو ہوتا ہے نا قیمت ویو کی ہوتی ہے جو اپنے وینڈو سے باہر دیکھتے ہیں تو ان کو یہ سب کچھ خوبصورت نظر آتا ہے فری میں دیکھیں تو اتنا نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں لوکیشن 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 جس جگہ پہ جگہ ہے نا تو اس کو کیسا اس کی سراؤنڈنگ ہے آپ اپنا سجا ہوا ہوتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے اس لیے کئی لوگ دیکھ کے لیتے ہیں گھر جب دیکھنے کو ارد گرد علاقہ کیسا ہے کتنی اس میں فسیلٹیز ہیں کیسے لوگ ہیں کیسا اٹموسفر ہے سیف ہے نہیں سیف سارا کچھ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ینگ یہ آج ان کا ڈے ہے گھومنے پھرنے کا ان کے پاس اپنے اپنے کیمرے ہیں اور یہ چھوٹے بچے ہیں ابھی دس بارہ سال کے اور یہ اپنے فیمیلی کے ساتھ ان کا ٹریپ آیا ہوا ہے سارے طرف گھوم پھر رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں سی اسے ہو کے آئے ہیں اور شام کو لندن آئی میں بھی جائیں گے میں آپ کو دکھاؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں زیادہ کلوز نہیں کہ سکتے ہمیں آلاؤڈ نہیں ہوتا ہم دور سے کھڑے ہو کے تصویر بنا لیتے ہیں بچوں کا ٹریپ ہوتا ہے بہت چالیس چالیس پاؤں تو لگتے ہی ہیں بچوں کے جب کٹھا لے لیتے ہیں تو بہت ورث ہوتا ہے اور بچے اپنے پلاس فیلوز کے ساتھ ہی جوئی بہت کرتے ہیں یہ دیکھیں سپورٹ میں بیٹنا ان کو اللاؤڈ ہے تو اگر داس بارہ پاؤں بھی ایک بچے کے سکول کا یادگر سفر ہوتا ہے یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ جو لندن آئی ہے اس تاور کے ذریعے زمین میں گاڑی ہوئی ہے اور اس طرح وہ بینڈ سی کھڑی کی ہوئی ہے اور اس کا دیکھنے کے لیے ریور کا سائیڈ کیا جو ڈباس جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ میٹل کا ہے باقی سارا گلاس ہے ہر طرف سے ویو ہے تو جو لندن کے آئی کا ویو ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے الحمدللہ میں تو ووک کار کے زیادہ جو بیورنگ لگتا ہے بندہ جیسے جیسے ایک اور کوئی کسی قسم کی بماری ہے وہ تو نہیں ہے تا دوسرے بچوں دوسرے لوگوں کو افیکٹ نہ ہو یہ دیکھیں جیسے کپل کتنا اچھے طریقے سے آئیس کریم انجوئی کرے ہیں کتنا محنت کے بعد کام کاج کرنے کے بعد آئیس کریم تو بنتی ہے تو پھر وہ گھومنے پھرنے آتے ہیں باہر کھاتے پیتے ہیں الحمدللہ اور یہ جو بچوں کا گروپ دیکھ رہے ہیں اور ان کے ٹیچرز جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ میں بتا رہے ہیں کون سی بلڈنگ کیا ہے کیسی ہے یہ میرا ویو میں آ رہی ہے الحمدللہ تری نے اپنا ویو دکھانا ہے تو جو لنڈن آئی ہے نا اس کی جو بار ہے اس میں پنک چمک رہا ہے کیونکہ ابھی سورج باہر ہے تو ابھی آپ کو کلیر نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں اس طرح یہ کوچ آستہ آستہ اوپر جا رہی ہے جتنا ایک کار میں ہوتے پانچ بندے بیٹھ جتنی بڑی کار ہوتی ہے نا بس اتنا کہ یہ باکس ہے جیسے ریشم کے کیڑے کا کون نہیں ہوتا گول سا اس طرح کی کوچ ہیں جس میں بارہ سے سولہ بندہ میکسیم میں جا سکتے ہیں اور یہ جو ویو ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو نظر آئیں گے اس طرح کے ویو ہوتے ہیں جو لنڈن آئی میں کھینچے جائیں یہاں سے آپ انٹر کرتے ہیں بوٹ کے لیے جو آپ کی ٹکٹ لی ہوتی ہے آپ اس کو دیتے ہیں وہ سکین کر کے آپ کو بوٹ میں جانے دیتے ہیں سکین کر کے آپ لنڈن آئی میں جانے دیتے ہیں یہ نہیں کہ مرضی اٹھ کے آ جائے اور یہ بائی صاحب یہاں پہ چھوٹا سا کھانے لے کے بیٹھا ہوا ہے تھلا اور وہ اپنے کام کاج میں بیزی ہے جو بلکل لنڈن آئی کے سامنے ہیں لوگ برگر وغیرہ کھریتے ہیں کھانا وغیرہ کھریتے ہیں کوچ میں جا کر کھا لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں لیکن ہم جاتے ہیں ہم تو اپنا کھانا لے جاتے ہیں خاص کا ڈرائی نٹ وغیرہ لے جاتے ہیں کھاتے رہتے ہیں یہ دیکھیں کہ پارلی مینٹ نظر آ رہا ہے جو گھنٹا گار ہوتا ہے جو شہر میں آپ کو گھنٹا گار ملتا ہے وہ گھنٹا گار ہوتا ہے جو سیٹی کا میڈل ہوتا ہے اور اس پر چاروں طرف کلاک لگا ہوتا ہے جس پر ٹائم نظر آتا ہے یہ جو بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر سی سائیڈ ہے سی سائیڈ لنڈن اور یہاں پر آپ کو ٹکٹ ملتی ہیں لنڈن آئی کی اگر آپ سارا کچھ پیکج کٹھا لیے تو ایک بندے کا 250 پاؤنڈ کا ملتا ہے فل پرائز پہ اور اس میں ساری چیزوں پہ جا سکتا ہے 250 پاؤنڈ بھی بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے اور ایک ٹائم کی ٹکر جہاں کی لنڈن آئی ایک بندہ پے کرے گا دوسرا فری جائے گا دونوں کو ہاف آف کر لے تو کتنے بڑھ گئے باروں 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 پندروں پندروں داناتی 16 16 پار پر 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 پار گئے تو زیادہ ورث ہوتا ہے لوگ اس طرح سیونگ کر لیتے ہیں ٹرین کا ساتھ کلر کیا ہوا لندن آئی ساتھ پینک وائٹ یہ پینک وائٹ بوٹ کے اوپر بھی کیا ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے پیکج لیا ہے یہ آپ کو سیار کرواتے ہیں ساری جو ہسٹری ہوتی ہے وہ بلدنگ کی وہ بتاتے ہیں آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں آپ سار ساتھ میں وہ بتاتے جاتے ہیں یہ دیکھیں جو بوٹ ہے وہ انڈر بریج گزر رہی ہے اور وہ جو لائٹیں چمک رہی ہیں یہ رات کو جب لائٹیں پانی میں چمک تی ہیں بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہیں ایک اور بوٹ آ رہی ہے اور بوٹ کے پرلے سائٹ سے گزر سکتی ہیں یہ فوٹ پاتھ بنایا ہوا ہے صرف کافی وائیڈ ہے اور وہ پر گاڑیاں آ سکتی ہیں دیکھیں جی لنڈن کی جو گاڑی ہے وہ جا رہی ہے اور ہم جب ٹکٹ لیتے ہیں ہم ٹاپ پہ بیٹھ جاتے ہیں یہ جی لنڈن ڈینجن ہے جس طرح لوگوں کو ڈرائیا کرتے تھے جس طرح بندوں کو مارا کرتے تھے جس طرح بندوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا اس طرح کا سین دکھایا جاتا ہے اس میں اور بچے تو بچارے میں بھی گبر آ جاتی ہوں بچے تو رو رو کے برا حال ہو جاتا اتنا وہ ڈرتے ہیں بچے چیزہ میں آپ کو کیا رکومنڈ کرتی ہوں کہ لنڈن آئی دیکھنے کی چیز ہے اور وہ جو آپ بوٹ پہ بیٹھ کی جانا وہ ورد ہے تو باقی آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ سارا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں سب کچھ پیکج دینا چاہتے ہیں اور دینا آپ پورا چاہیے اگر آپ نے پورا پیکج لیا ہے اور سارا کچھ پہ جانا ہے آنے جانے میں ٹیم بھی لگے گا اور اسی دن کے لیے ٹکٹ وائلید ہوتی ہے اس کے بعد آپ ٹکٹ کچھ کار بھی نہیں سکتے اس لئے بہتر ہے کہ آپ صبح ساجرے جائیں ارلی مارننگ اور تو انشاءاللہ آپ انجوئی کریں گے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں اور وہاں پہ ٹرانسپورٹ میں بھی ڈیلے ہو رہی ہے اور یہاں پہ آپ کو سارا کچھ انجوئی نہیں کیا تو ہم تو پیسہ دیتی ہیں اور خوب انجوئی بھی کرتے ہیں یہ جو بیلڈنگ ہے یہ کانسل کی بیلڈنگ ہے یہاں پہ میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو دینے کے لیے کتنا انہوں نے خوبصورتی سے راؤنڈ راؤنڈ بنایا ہوا ہے اور نیچے اس کے لکھا ہوا شخص پیر ایڈونچر کہ یہاں پہ آپ کو ہر قسم کی بکس اور ہر قسم کی سٹوریز ملیں گی سننے کے لیے آپ اس کے اندر چلے جائیں گے ہیڈ فول لگا لیں گے آپ کو سٹوری جو بک ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ میں پکچر دکھا رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں آپ سن رہی ہوتے ہیں آپ اس زمانے میں اس ٹیم میں محسوس کرتے ہیں بہت بڑا بڑا سنما ہوتا ہے لوگ جا کے پے کر کے دیکھتے بھی ہے یہ دیکھیں جی سنسیٹ ہو رہا ہے ساتھ میں بورس آ جا رہی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا بلوگ جو ہے بہت محنت سے تیار کیا گیا ہے آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ اس کو لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے کیونکہ اتنی آپ کو پتا ہے ہم محنت کرتے ہیں اتنا ہم جو کچھ ہم انجوئے کریں وہ آپ بھی انجوئے کریں تو ہم آپ کے لئے آپ کو نہیں پتا کہ کس مسیبت سے ہم گزر جاتے ہیں کبھی کبھی ہم گاڑی کے آگے آتے آتے مرتے مرتے بچ جاتے ہیں اور کبھی ہم کانٹو میں چلے جاتے ہیں لوگوں کو جگہ دیتے ہوئے ویڈیو بنا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو ہم رکاوٹ نہ بنیں اور کبھی ہم دریاء میں گرنے لگتے ہیں تو یہ سارا کام کس کے لئے کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے کرتے ہیں تو جو ہے نا یوٹیوب یہ تک خون چوز رہی ہے الحمدللہ یہ کیا کہتے ہیں چچڑیاں نہیں ہوتی چچڑیاں جو ہوتی ہیں چچڑیاں کہتے ہیں جانجوئے وہ جس طرح آپ کے سکن میں نہیں چمڑ کر جا کے وہ آپ کا خون چوزتی ہیں اس طرح کہ یہ وائٹی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم خود انجوئے نہیں کرتے ہیں ہم بہت انجوئے کرتے ہیں ہم خود جو کچھ انجوئے کرتے ہیں وہ ہی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس لئے یہ نہیں ہے کہ ہم صرف یہ ہے کہ جو اب ہم دیکھتے دیکھتے اپنے ویڈیو کو سیو کر لیتے ہیں ہم لیٹر آن بھی دیکھ سکتے ہیں تو پہلے تو ہم دیکھ کے فوراں ڈیلیٹ کرنی ہوتی تھی اب ہم وائٹی پہ چڑھا کے پھر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں انجوئے ہم خود بھی کرتے ہیں اور آپ کو بھی انجوئے کرتے ہیں دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندت من نہ دے جو قلب کو گرمہ دے جو روحوں کو تڑپا دے یہ بدلتی ہوئی رتوں میں دیکھیں کتنا خوبصورت حسین لگ رہا ہے جیسے جیسے سورج نیچے جا رہا ہے یہ جو بلڈنگ اپنا رنگ دکھا رہی ہے دلہن کی طرح سج جائے گی دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھ لا دے یا یا رب دل مسلم کو وہ زندت من نہ دے جو قلب کو گرمہ دے جو روحوں کو تڑپا دے یہ دیکھیں آسمان پہ وہ لالی کتنی پیاری چھا گئی ہے جیسے دلہن بہت ہی پیارا میک اپ کر کے تیار ہو اور اس نے بلشر لگایا ہو پورا آسمان کلر سے سج گیا ہے اور میں تو بہت انجوئے کر رہی ہوں آپ دیکھیں گے بریج کے نیچے گرین گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں جو پانی میں ریفلیکٹ کرتی ہیں آپ کے سامنے جو کھڑا ہے ٹاور یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے یہ پارلیمنٹ کی بلڈنگز میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور ساتھ میں یہ بریج ہے اور میں اب بھی سینٹرل لنڈن میں ہوں وہ بڑا سارا شیر بھی ہے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں جی آپ کو کیسا لگ رہا ہے کومٹ باکس میں لکھنا نہ بھولیں رونا بھی ہمیں آتا ہے رولانا بھی آتا ہے جی نام بھی ہمیں آتا تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے تڑپنا بھی آتا ہے ہمیں دل کو بھول جانا بھی ہمیں آتا ہے بھولانا بھی آتا ہے وہ دیکھیں لندن آئی یہ دیکھیں بیلڈنگ شیکسپیر بیلڈنگ جو اس کو کاؤنٹی کاؤنسل ہاؤس بھی کہتے ہیں اور وہ بیلڈنگ جو دریا کے دوسری طرف ہے ریور تھم بینکمنٹ پر ہم ہیں اور بہت سارے لوگ اپنے ہاتھ میں کیمرہ لیے یہ ساری جو سندری ہے وہ کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ریکارڈ کر رہے ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کو وہ لوگ ہی دکھاؤں جو ریکارڈنگ پہ لگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو نظر آ جائے تو وہ آپ کی مرضی ہے ہمارا ہمارا کیا ہے آپ کی مرضی ہے سبی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے جے گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے سبی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے جے سر سبز پھول پودے پیارے پیارے جے سر سر سبز پھول پودے پیارے پیارے اللہ نے بنائے ہیں کتنے پیارے اللہ نے بنائے ہیں کتنے پیارے چاندار سورج پھول اور تارے چاندار سورج پھول اور تارے کونے بنائے ہیں کتنے پیارے یہ دیکھیں جی ڈبل ڈیکر بیکس جا رہی ہیں لوگ وہی بریج جس کے نیچے گرین لائٹس میں آگئی ہوں یہ آپ کو شیئر نظر آرہا ہے یہ لنڈن کا سب سے ایکسپینسیف ہوتل ہے جس کا جی ونڈوز دریا کی طرف کھل رہی ہیں جس کے آگے سے سڑک جاتی ہے بریج کے اوپر سے اور یہاں پر لوگ آ جا رہے ہیں خوب انجوئی کرے ہیں میں نے جو کچھ انجوئی کیا وہ آپ کو انجوئی کروانے کی کوشش کرتی ہوں یہ لنڈن آئی بھی پینک چمکنا شروع ہو گئی ہے دیکھا ہے جو کچھ میں نے آرہوں کو بھی دکھ لا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو یہ بریجی ہے دونوں طرف اس کے پاتھ ہے یہاں پہ لوگ کھڑے ہیں اور درمیان میں ٹرانسپورٹ آ جا رہی ہے کاریں اور پس جا رہی ہیں یہ سامنے آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس ہے یہ پارلیمنٹ کی ساری بلڈنگز نظر آ رہی ہیں اور ہم سیف ہینڈ پر ہیں ہم سائیڈ میں ہیں اب ہم بریج سے اتر کے پھر دریا کے کنارے آ گئی ہیں آسمان جو ہے وہ سیاہی مائل ہو رہا ہے چمک دمک رہی ہیں twinkle twinkle little star how i wonder what you are up above the world so high like a diamond in the sky like a diamond in the sky یہ دیکھو ریسٹوران کے سامنے سامنے سارے انہوں نے یہ جال سا بچایا ہوا ہے لائٹس کا جس کیندل سے گزرنے کو بہت ہی آپ amazing feel کرتے ہیں بہت خوبصورت نظارہ پیش ہو رہا ہے پیچھے پینک رنگ کی آپ کو لنڈن آئی نظر آ رہی ہے اور یہاں پار سائیڈ میں بھی لوگ وہ کرے ہیں سار میری ریور ہے میں آپ کو سارا کچھ دکھانے کی کوشش کرتی ہوں سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے یہ گولشن اسی ی م م م